نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کہاں آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جیہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاتپور خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی جس کی ستھیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتھر تک بنے رہیں اسی کے ساتھ دوستو آج کی بڑی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے نئے سٹرین میں ملے سات اہم لکشن انوانشک کورڈ میں بھی بدلاو اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو عام آدمی پر پڑی مہنگائی کی مار ریفائنڈ اور سرسو تیل میں آئے زوردار تیزی آگے جانیں گے اس خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین نے پاکستان کو دیا یہ خطرناک ہتیار بھارت کے لیے بتایا برا سپنا ضرور جان لیں اس بڑی خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چناؤ آئیوگ جلد لانچ کرنے جا رہا ہے ڈیجیٹل ووٹر آئیڈی کارڈ ایسے میں ڈاؤنلوڈ کریں پوری جانکاری دیں گے ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اتر بھارت میں پڑے گی کڑاکی کی ٹھنگ موسم بھی بھاگ نے دی شراب سے دور رہنے کی صلاح آگے وستار سے جانیں گے اس خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دشمنوں کے چھکے چھڑانے کے لیے ڈی آر ڈیو نے بنائی کمبائن گن ایک منٹ میں داقی کی سات سو گولیاں خاص جت جان چین پاکستان کے اڑے ہوش اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ٹیکہ لگنے کے ایک سال بعد تک ملے گی کرونا سنکرمنس سرکشا پوری خبر جان نکلے بنے رہیے ہمارے ساتھ میں جی ہاں دوستو ایسی اور بھی کئی بڑو خبروں کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی جس کی ستھیک جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے کا ساتھ ہی اس ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کرونا وائرس کے نئے سٹین میں ملے ساتھ اہم لکشن انوانشک کورڈ میں بھی بدلاؤ جی ہاں بریٹین میں ملے کرونا وائرس کے نئے سوروپ سے پوری دنیا میں حلکم مچا ہوا ہے بریٹین کی راشتی سواس سیوہ نے نئے سٹین کے ساتھ اہم لکشنوں کے بارے میں بتایا ہے بخار، خانسی، تھکان، سردر، ڈائریا، ماسپیشوں میں درد، توچہ پر، ریشز پڑنا کرونا کے نئے سٹین کا مکھ لکشن ہے کچھ انشورت کرتاؤں نے بھی اس کی پوشٹی کی ہے شورت کرتاں نے ورستت آنکھڑ کا بھی ادھیان کیا ہے جس سے انہوں نے پایا ہے کہ کرونا کی پرکرتی میں پہلا بدلاؤ ستمبر میں بریٹین کے کینٹ میں درج کیا گیا تھا کرونا وائرس کا دوسرا پیٹرن دکٹن افریقہ میں ملا تھا اس کے بعد دنیا کے کئی دیشوں میں کرونا کا یہ سٹین مل چکا ہے اتنا ہی نہیں کرونا کے نئے سوروپ کے ساتھ نئے گڑکا یا فیچر بھی سامنے آئے ہیں شورت کرتاں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں وائرس کی پرکرتی میں چار نئے بدلاؤ دیکھے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی شورت کرتاں نے آنوانشک کورڈ میں چھے بدلاؤں کی کوچکی ہے اس کے بارہ میں سے نو پریورتن کو گمبیر مانا جاتا ہے انہوں نے نئے سوروپ کے آنوانشک کورڈ میں چھے بدلاؤں کا اُل لے کیا ہے وشششگیوں نے چیتاونی دی ہے کہ آنوانشک کورڈ میں پریورتن معمولی ہے لیکن بارہ آنے جینوں کا پرباہ و گمبیر ہو سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایر ڈیفنس تھیٹر کمان کی تیاریاں تیز اگلے سال روسی ایس چار سو مسائل سسٹم سے لیس ہوگی وائیو سینا جی ہاں سینم آمرک کے بیبھاگ نے ایر ڈیفنس تھیٹر کمان کے گھٹن کی تیاری تیز کر دی ہے یہ کمان تینوں سیناوں کے سمپتیوں اور دیش کو ہوای حملے سے بچانے کا کار کرے گی ابھی وائیو سرکشہ کو لے کر تھل جل اور وائیو سینا کے الگ الگ انسام ہیں جنہیں ایر ڈیفنس کمان میں مرچ کر دیا جائے گا اور ایر ڈیفنس کمان پوری طرح سے وائیو سینا کو سوپ دی جائے گی سوطروں کے انسار میری ٹائم تھیٹر کمان کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ایر ڈیفنس کمان کے گھٹن کا کار تیزی سے چل رہا ہے سوطروں نے کہا ہے کہ اس سال پہلے میری ٹائم کمان اور پھر ایر ڈیفنس کمان کار کرنا شروع کر دے گی ایر ڈیفنس کمان سے دیش کی وائیو سرکشہ پختہ ہوگی اور کسی بھی پرکار کی اتکرمت کی استیتی میں یہ کمان ترند کاروائی کرے گی اگلے ورش میں وائیو سینا کو روز سے اتیادھنک ایس چار سو مسائل سسٹم بھی مل جائے گا جس سے ایر ڈیفنس سیٹر کمان کی طاقت میں اضافہ ہوگا ایر ڈیفنس کمان کی ذمہ داری صرف بھارتی سیماؤں تک ہی نہیں سیمت ہوگی بلکہ یہ بھارتی سمندر میں بھی سرکشہ پردان کرے گی ابھی تک یہ کار نو سے نہ خود کرتی تھی تیٹر کمانوں کے گٹھن کے پیچھے سرکار کا ترک ہے کہ اس سے سیناؤں کی مارک شمتہ ایوم تورت کاروائی کی شمتہ تیز ہوگی ساتھ ہی سنسادھوں کا بہتر استعمال ہو سکے گا جس سے چین اور پاکستان کو کڑی ٹکر ملے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو عام آدمی بھی بڑی مہنگائی کی مار ریفائنری تیل اور سرسوں کا تیل میں آئی زوردار تیزی جی ہاں ڈال کے بعد اب سرسوں کے تیل نے رسوئی کا بجٹ بھی کار دیا ہے بیٹے بیس دنوں میں سرسوں کے تیل و ریفائن کے تیلوں میں زبردست اچھال آیا ہے تیل کی دام جہاں پندرہ سے بیس روپے تک بڑے ہیں وہیں ریفائن کے داموں میں سات سو روپے پرتی ٹن تک بڑوتری ہوئی ہے ایک مہینے پہلے تک 1200 سے 1300 روپے پرتی ٹن بکنے والا برانڈر ریفائن اب 1900 روپے پرتی ٹن میں بک رہا ہے ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ سرسوں کے دام بڑھنے کے کارن باہر سے ہی تیل کا دام بڑے ہوئے ہیں وہیں سرسوں کے تیل کے دام میں اچانک آئے اچھال سے آم گراہکوں کی کمر توڑنی شروع کر دی ہے گھر میں پریوگ ہونے والے برانڈر سرسوں کے تیل 120 روپے پرتی لیٹر سے بڑھ کر 146 روپے پرتی لیٹر ہو گیا ہے وہیں 1200 روپے بکنے والا ریفائنڈری کے دام 1900 روپے ہونے سے کھار دیویا پاریوں کی کمر توڑ دی ہے فشہ شکیوں کو ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرسوں کے تیل اور داموں میں اور بھی تیزی آئے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چناؤ آیوک جلد لانچ کرنے جا رہا ہے دیجیٹل ووٹر آئیڈی کارڈ جانے پوری پرکھری آجی ہاں دوہری کوپیوں سے بچنے کے لیے اور ایڈیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے چناؤ آیوک جلد ہی دیجیٹل ووٹر آئیڈی لے کر آنے والا ہے آپ کو بتا دے کہ چناؤ آیوک 25 جنوری تک دیجیٹل ووٹر آئیڈی لانے کی تیاری کر رہے اس دن کو بھارت میں راشتری مددادہ دیواز کے روپ میں منایا جائے گا حالانکہ یہ دیجیٹل کارڈ ویکل پک ہوں گے پھر بھی چناؤ آیوک نے سبھی نیرواچکو کے لیے پرافدھان کو بڑھا دیا ہے اور یہ انہیں سرکار کے دیجیٹل دستاویزو کو سرکشت رکھنے والے ڈیجی لوکر میں کارڈ کو سنگ رہیت کرنے کی انومتی دے گا سامانیم آدم سے مددادہ پہچان پتر وطرن بھی جاری رہے گا دیجیٹل کارڈ چاہنے والے پنجی کرت نیرواچکو کو مددادہ ہیلپ لائن ایپ پر اپنے موبائل نمبر یا ایمیل آئی ڈی کے ساتھ پنجی کرن کرنا ہوگا ایک بار پاسورڈ کے ساتھ ستیابن ہو جانے کے بعد ڈیجیٹل کارڈ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ودیشی مدداداتوں کے لیے ستیابن پرکریا لاغو ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چین نے پاکستان کو دیا یہ خطرناک ہتیار بھارت کے خلاف چین اور پاکستان مل کر ساجز رشنے میں لگے ہوئے ہیں بھارت کے خلاف چین پاکستان کی خوب مدد کر رہا ہے کئی بار خبر سامیہ ہی کہ چین کسی نہ بھارت کے خلاف استعمال کے لیے آتنکیوں کو ٹریننگ دے رہی ہے اب اس بیچ چین نے پاکستان کو خطرناک پچاس ڈرون دی ہیں چین کی یہ بھی کوشش پاکستان کو بھارت کے خلاف مضبوط کرنے کی ہے اس رکشہ سودے کے بعد صاف ہے کہ بھارت سے مات کھایا چین اب پاکستان کے کندے پہ بندوق رکھ کر چلانے کی سازش رچ رہا ہے چین نے پاکستان کو پچاس ڈرون دیے ہیں چین نے پاکستان کو ہتیار بیشنے کے ساتھ ہی بھارت کے لیے اسے برا سپنا بتایا ہے چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ رکشہ سودہ بھارت کے لیے برے سپنے کی طرح ہے چین کے پٹو میڈیا نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس ابھی تک اوچائیں والے چھتروں میں ان ہتیاروں کا جواب دے سکنے والے ہتیار موجود نہیں ہیں بھی شرکیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس وائیو سینہ اور اچھے جیٹ فائٹر پلین ہیں اس کے علاوہ بھارت کے پاس ائر ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے اس لیے چین اور پاکستان کے منصوبوں کو فیل ہو سکتے ہیں حالانکہ بھارت کے پاس ابھی بھی عام ڈرون نہیں ہے اس لیے اس دشاہ میں بھارت کو ایک بار پھر سوچنے کی ضرورت ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرو تو پی ایم موڈی نے جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے لانچ کی آئیشمان بھارتی یوجنہ جی ہے پردھان منطری ناریندر موڈی نے آج جمہ کشمیر کے لوگوں کو مفت علاج کا بڑا تحفہ دیا ہے پی ایم موڈی نے جمہ کشمیر میں کیندر سرکار کی آئیشمان بھارتی یوجنہ کو لانچ کیا ہے اس موقع پر جمہ کشمیر کے لیفنیندر گورنر منو سینہ نے پی ایم موڈی کے دھنوات کیا ہے پی ایم موڈی نے آئیشمان بھارتی یوجنہ کو لانچ کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں جمہ کشمیر کے لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں جمہ کشمیر کا پرشاسن اچھے سے کام کر رہا ہے پردھان منطری ناریند موڈی نے کہا کہ اب جمہ کشمیر کے پرتیق ناغلی کو پانچ لاکھ روپے تک کی فری سواس بیما ملے گا اس سے جمہ کشمیر کے لوگوں کو بڑی سہولت ملے گی ہم دیکھتے ہیں کہ پریوار کے کسی ایک صدرس کو اگر بھمگم بھیر بیماری ہو جاتی ہے تو پریوار کا غریبی کے چکر میں فس جاتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا پی ایم موڈی نے آگے کہا کہ ایشمان بھارتی یوجنہ کے تحت صرف سرکاری اسپطالوں میں ہی نہیں بلکہ آپ دیج بھر کے ویبین پرائیویٹ اسپطالوں میں بھی علاج کروا سکتے ہیں ہر ایک کی پشنی مگار میں آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ وہاں یہ سکیم لاغو نہیں ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو 31 دسمبر کو سی بیسی بورٹ کے دسویں اور بارویں پرکشاہوں کے تاریخوں کا اعلان کریں گے شکشا منتری جی ہاں کرونا مہماری کے قرن سال دوہزار بیس میں بچوں کی پڑھائی کا کافی نقصان ہوا ہے اسکول ابھی بھی چھاتروں کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے آن لائن پڑھائی کروا رہے ہیں اسی بیچ کینزری شکشا منتری رمیش پوکریال نشنک نے کہا ہے کہ وہ 31 دسمبر کو سی بی ایسی بورٹ کی دسویں اور بارویں کی پرکشاہوں کی تاریخوں کا اعلان کریں گے شکشا منتری نے ٹوٹ کیا ہے کہ میں 31 دسمبر دوہزار بیس کو شام چھے بجے دسویں اور بارویں کی کافشا کی بورٹ پرکشاوں کی تاریخوں کا اعلان کروں گا اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کسی بھی ایسی بورٹ کی دسویں اور بارویں کی پرکشایں جنوری یا فروری میں نہیں ہوگی یعنی اس کے بعد ہی پرکشاوں کا اعلان ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دشمنوں کے چھکے چھوڑانے کے لیے ڈی آر ڈیو نے بنائی کابائن گن ایک منٹ میں داغے گی سات سو گولیاں جی ہاں رکشا انوزندھانی مبکا سنگٹنیانی کی ڈی آر ڈیو نے ایک ایسے گن کا ٹرائل پورا کیا ہے جو کی بڑی آسانی سے دشمنوں کو ناکے چنے چبوا سکتی ہے اس گن کی خاصیت یہ ہے کہ ایک منٹ میں کم سے کم سات سو گولیاں اگلتی ہے میڈیا میں آ رہی خبروں کے انصار ڈی آر ڈیو نے ہلکی مشین گن کے طور پر وکسٹ کاربائن کے ٹرائل کو پورا کر لیا ہے ڈی آر ڈیو کے انصار اب یہ کاربائن سینہ کی اپیو کے لئے تیار ہے یہ وہی کاربائن گن ہے جو سات سو راؤنڈ پرتی منٹ کی در سے فائر کر سکتی ہے خبر کے انصار سینہ کی پریکشن پورا کر لینے کے بعد اب اسے سی آر پی ایف بی ایس ایف اور راج پولیس بلوں کے بیڑے میں شامل کیا جا سکتا ہے یہاں کاربائن شستگاروں کو آدھن ایک نئی تقنیق سے لیس کرے گی اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ سمیم سینہ دوار استعمال ہو رہی نو ایم ایم کاربائن کی جگہ لے گی اس کی خاصیت ہے یہ لگاتار گول آباری کے دوران سینک اسے آرام سے سمال سکتے ہیں یہ اتنی حل کی ہے کہ جوان کیول ایک ہاتھ سے بھی آرام سے فائرنگ کر سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اتر بھارت میں پڑے گی کڑاکے کی ٹھنڈ موسم ویبھاگ نے دی شراب سے دور رہنے کی صلاح جی ہیں بھارت موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ دن میں اتر بھارت میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑنے والی ہے ایسے میں گھر میں بیٹھے بیٹھے شراب پینا صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تازہ صلاح میں موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ پنجاب، حریرانہ، دلی، اتر پردیش اور اتری راجستان میں بھینکر شیط لہر چلنی کے آنمان ہیں اور اس دوران فلو زخام ناک سے خون نکلنے جیسے سمسیاں ہونے کی آشنکہ ہے اور جو ایسے دقاتوں سے جوج رہیں لمبے سمیہ تک ٹھنڈ رہنے کے قارن ان کی پریشانیاں بھی بڑھیں گی پرامرش میں کہا گیا ہے کہ شراب نہ پیئیں اس سے آپ کے شریر کا تاپمان کم ہوتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گھر کے بھیتر رہیں ویٹامین سی یکت پھلو کا سیون کریں اپنی توجہ کو نرم رکھیں تاکہ کڑا کے کٹھن کے پروہاو سے بچا جا سکے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو ٹھیکہ لگنے کے ایک سال کے بعد تک ملے گی کرونا سنکرمن سے سرکشہ جی ہیں کرونا وائرس کا ٹھیکہ لگنے کے بعد ایک سال تک لوگوں کا سنکرمن سے بچاؤ کر سکتا ہے دیش کی پہلے سو دیشی ٹھیکے کے پر ایک دوسرے چرن کے تحت لیے گئے پریکشن کے پرنام جاری کر چکے ہیں اس کے انصار ہیدر آباد، اسیز بھارت بائیوٹک اور آئی سی ایم آر کے سہیوک سے تیار ٹھیکہ کم سے کم بارہ مہینے تک کرونا سے سرکشت رہ سکتا ہے ٹھیکہ سبھی عمر کے لوگوں اور محلہ پرشوں میں برابری سے اثر دار ثابت ہوا ہے خیند کے وشیش سموں کو بھیجے گئے پرناموں کے انصار دوسرے چرن میں تین سو اسی لوگوں کو کرونا ٹھیکے کی دو دو خوراک دی گئی ہیں ایک سن نبی ایک سن نبی لوگوں کو دو سموں بنا کر پریکشن کیا گیا ہے دو خوراک چار ہفتوں کے اندر دی گئے ہیں اس دوران لوگوں میں سو دن تک پریابت ماترہ میں انٹی بارڈیز ملے ہیں ابھی اس ٹھیکے پر تیسارہ پریکشن چل رہا ہے جو جلد پورا ہونے والا ہے پہلے چرن کے مقابلے دوسرے چرن کے پریکشن میں لوگوں میں نیوٹرل آئٹنگ انٹی بارڈیز کی سنگ کیا پائی گئی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیکے کو لگانے کے بعد جو معمولی پرتکول گھٹنایا دیکھی ہیں وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو گئے ہیں نتیجے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس ٹھیکے سے لمبے وقت تک شریر میں بہترین انٹی بارڈیز بنتے رہتے ہیں دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے جے ہند دھنے والا